اپنے میڈیا سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ساری چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں تو میں اپنی میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ کتنی دفعہ آپ مائک لے کے دکانوں میں اور بزاروں میں جا کے پوچھا کہ میں واہ یا نہیں ہوں ہماری باری تو چار روپے ٹوماٹر بڑھتے تھے تو ساری بزاروں میں پرنیشن ہو جاتے تھے کہ جی کتنے ہیں پاکستان میں چاہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا ہمارے سو جو کر گیا اور ٹھیک ہے میڈیا کو کرنا چاہیے میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا لیکن یہ جو اب امپورٹڈ حکومت آئی ہے اب تو مجھے مائک نہیں نظر آرہا کہیں جاتے ہوئے اب تو میڈیا کے میڈے بڑے بڑے زبردست میڈیا کے ہمارے لوگ ہیں تو میں ذرا آج آپ سے ترخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ذرا مائک لے کے دکانوں میں تو جائیں بزاروں میں جائیں موجوانوں کے پاس جائیں گھرے کی قیمت پوچھنا ہے کہ گھرے کتنا ہے پوچھو دوسرے کیمتیں کدھر گئیں ہیں بجلی کتنی ہیں اور ابھی ڈیزل اور پٹول کتنا ہے پوچھو دوسرے لوگوں سے موجوانوں سنیں ذرا جب یہ ذرا سنیں ایران میں میں ذرا آپ کی تربیت بھی کرتا جاؤ تاریخ کا بھی بتاتا جاؤ تاکہ آپ نے اور شعور آئے سوشل میڈیا نے ویسے ہی آپ کو آپ پر شعور پیدا کر دیا ایران میں انیس سو چاون کے قریب سنیں ذرا ایک ان کا بڑا تکڑا الیکٹڈ پرائم منسٹر آیا اس کا نام مصدک تھا مصدک الیکٹو کیا ہے ایران میں اسے پتا چلا کہ ایران کا جو تیل ہے وہ سارا تیل جو ایران سے نکلتا ہے اس کا سارا پیسہ امریکان اور برطانیوں کی تیل کی کمپلیز وہ ساری پیسہ بنا رہی ہے اور ایران کے لوگوں کو مل کچھ نہیں گا کیونکہ وہ عمامی پرائم منسٹر تھا اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو تیل کی جو تیل ایران سے نکال رہی ہے ان کو وہ نیشنلائز کرے گا تاکہ پیسہ نفع ایران کے لوگوں کو ملے بجائے برطانی اور امریکن کمپلیز امریکہ کی سی آئی اینائی وہ سب آپ آپ کیونکہ یہ ریکرڈز جگ تھی کلاسز فائے ہو گئے آپ سب کو مل سکتے ہیں ہوا کیا امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو گھنا چاہیے ریچیل چینچ کرنی چاہیے انہوں نے سب سے پہلے چیز کیا کی انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ کھلایا میڈیا کو پیسہ دیا کہ ٹماٹر مہنگے ہو گئے پیاز مہنگے ہو گئے اس کے خلاف مصدق کے خلاف پبلک کو اس کے خلاف کرنے کے لیے میڈیا کو اٹھایا پھر اس کے اندر اس کی پارٹی کے اندر جو سیاستان کے ان کو لوٹا بنانے کی کوشش کی پیسہ چلایا اور پھر انہوں نے جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان اپوزیشن پارٹیز کو کہا کہ ان کے خلاف مزارے کرو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کبھی ڈیزل کے لانگ مارچ کروں گا اور کبھی یا بلاوی کہہ رہے میں لوانگ مارچ کروں گا کبھی ساری گیارہ کی گیارہ پارٹیز منارہ پاکستان میں نکلی امران خان کو کرانے کے لیے یہ ایران میں بھی یہ ہوا اور آخر میں پھر سازش کے بعد مداخلت ہوئی اور پرائم منسٹر مصدق کو ہٹایا گیا یہی پاکستان میں جو میڈیا کے پر پیسہ چلا ہے کن کن کے پر پیسہ چلا ہے آپ کو سب کو پتا چل جانا چاہیے کہ وہ آج کمارٹل اور پیاس کی باتیں نہیں کر رہے وہ آج بھجنی کی قیمت جو بڑی ہے باتیں نہیں کر رہے وہ آج یہ نہیں بتا رہے کہ یہ جناب ایک آدمی جس کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا ہے اور جس کے بیٹے کو چیپ منسٹر بنایا ہے یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ ان کے اوپر فیملی پہ چالیس عرب روپے کے کرپشن کے کیس ہے سولہ عرب ایس آئی اے کے اندر انہوں کے نوکلوں کے نام پہ پیسے پکڑے ہیں جس میں آپ نے سنا ہوگا مقصود چپڑاسی کا جس کو بار بجوا دیا ہے تین سا پچھتر کلوڑ روپے ایک چپڑاسی کے کاؤن سے لکھے ہیں تین سا پچھتر کھے ہیں